بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بزرگ کا قصہ نخل ہے کہ انہوں نے تنہ حج کیا عزیز و خارب کوئی ساتھ نہ تھا اور یہ اہد کیا کہ کسی سے سوال نہ کروں گا چلتے چلتے راستے میں وقت ایسا آیا کہ ایک زمانے تک کہیں سے کچھ نہ ملا حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے چلنے سے آجز ہو گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ اب اس درجے کے پہنچ گیا ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اللہ جلے شانہوں نے ممانیت فرمائی ہے اس لیے اب مجھے سوال کر لینا چاہیے لیکن پھر دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی اور آخر یہ تیہ کر لیا کہ اللہ تعالی سے جو اہد کر لیا وہ نہیں توڑوں گا چاہے مر جاؤں چونکہ کمزوری کی وجہ سے چلنے سے آجز ہو گئے تھے اس لیے رہ گئے اور سارا قافلہ رمانہ ہو گیا اور یہ موت کے انتظار میں قبلہ روح ہو کر ایک جگہ لیٹ گئے اتنے میں ایک سوار ان کے قریب آیا اور اس کے پاس ایک برطن میں پانی تھا وہ اس نے ان کو پلایا اور جو حاجت تھی وہ سب پوری کی اور پھر پوچھا کہ تم قافلے کے ساتھ ملنا چاہتے ہو ان بزرگ نے فرمایا کہ قافلہ اب کہاں نامعلوم کتنی دور نکل چکا اس سوار نے کہا کہ کھڑے ہو اور میرے ساتھ چلو یہ چند ہی خدم اس کے ساتھ چلے تھے اس نے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ کافلہ تم سے آ ملے گا یہ ماں ٹھہر گئے تو کافلہ پیچھے سے آتا ہوا ان کو ملا